اسلام نے تو یہ سکھایا کہ ایک انسان کی جان کی ویلی ہونی چاہیے اور ویلی والی حد آیت تو بہت پوپلر ہے بہت کومن ہے اور میں ہم گلیڈ کہ ساری جو پریشانیاں آتی ہیں اس کے اندر کئی سلوہ لائننگز بھی ہوتی ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہم سے بات نہیں کرتے ہیں جو سمجھنے ہی کوشش نہیں کرتے ہیں آج وہ بات کر رہے ہیں آج یہ قرآن کا ورس بہت کومن ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا ایک لٹریٹ پرسن ہوگا جو ویل ریڈ ہوتا ہے جسے اس آیت کے بارے میں نہیں پتا ہے یہ آیت میں کیا آتا ہے سرہ مائدہ سرہ فائیو آیت نمبر تھرٹی ٹو اور میں آپ سب کو بھی انکاریج کروں گا کہ ہم سب کو یہ آیت پتا ہونی چاہیے ہمیں زیادہ زیادہ شیئر کرنا چاہیے جس میں دیا ہوا ہے کسی نے اگر ایک جان کا قتل کیا سزا کے طور پر نہیں جو کرائمز کی سزا کے طور پر دی آتی ہے ایسا سٹیٹ وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر ایسے کوئی ایک معصوم جان کا قتل ہو تو فکرین نمہ قتل ہے ناسا جمعیہ ایسا ہے جیسے سارے کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا ایک جان کا قتل کرنا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل کر دیا اور گوھر کریے یہ ساری آیتیں جو آتی ہیں جو ساری حدیثیں اس ٹوپک پر ہیں نفسن اس کے اندر ورڈ نفس آتا ہے مطلب پرسن اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے مسلمن مسلم کا قتل کیا جائے یہ نہیں کہا گیا کسی بھی جان کا قتل کیا جائے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یہ ہم سب کے لئے بہت درد و تکلیف کی بات ہے تو برادرز ان سسٹرز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک جان کا قتل کر دیا گیا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل کر دیا گیا کسی ایک جان کو بچا لیا جائے تو ایسا ہے جیسے سارے کے سارے انسانوں کو بچا لیا گیا ایک جان کی یہ قدر ہے اسلام کے اندر کسی ایک لائف کی یہ ویلیو ہے اسلام کے اندر